آج کی اس ویڈیو میں ہم ریلے کا ہولڈنگ سرکٹ بنائیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ پش بٹن کے ذریعے ریلے کو کیسے ہولڈ کروایا جاتا ہے اس سرکٹ کو ہم ڈرائنگ کی مدد سے بھی سمجھیں گے اور پریکٹیکلی طور پر اس کے کنیکشن بھی کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ 220 وولٹ کے لیے ایک ٹو پول کا بریکر ہے اس کے بعد یہ گرین پش بٹن ہے آن کے لیے اور یہ ریڈ پش بٹن ہے آف کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس یہ 8 پن کی ایک فلیٹ ریلے ہے جو کہ 220 وولٹ پر اپریٹ ہوتی ہے اور یہ اس ریلے کی بیس ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس 220 وولٹ کا ایک LED انڈیکیٹر ہے سب سے پہلے تو ہم نیوٹرل کو ریلے کی پن نمبر 13 کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور ساتھ ہی LED انڈیکیٹر کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیں گے اس کے بعد فیز کو آف پش بٹن کی ایک سائٹ پر اور دوسری سائٹ سے وائر کو آن پش بٹن کی ایک سائٹ پر کنیکٹ کر دیں گے آف پش بٹن میں نارملی کلوز ٹرمینل استعمال ہوتا ہے اور آن پش بٹن میں نارملی اوپن ٹرمینل استعمال ہوتا ہے اور اب یہاں سے ہی فیز کو ریلے کی پن نمبر 8 کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے پن نمبر 8 نارملی اوپن پن ہے اور اب on push button کی دوسری سائٹ سے phase کو relay کی pin نمبر 14 کے ساتھ connect کر دیں گے pin نمبر 13 اور 14 coil pin ہیں اس لیے اس پر neutral اور phase کو connect کر دیں گے اب pin نمبر 12 اور 14 کو آپس میں loop کر دیں گے اور یہاں سے ہی phase کو pin نمبر 9 کے ساتھ connect کر دیں گے اور pin نمبر 5 سے ایک wire کو LED indicator کے ساتھ connect کر دیں گے pin نمبر 5 بھی normally open pin ہے تو یہ circuit اب مکمل ہو گیا ہے اب ہم اس کو on کرتے ہیں on push button کو دبانے سے relay کی coil کو سپلائی جائے گی جس سے coil operate ہو جائے گی اور normally open terminal close ہو جائیں گے جس کی وجہ سے relay hold ہو جائے گی اور pin نمبر 5 سے phase indicator کو بھی on کروا دے گا اور اس طرح off push button کو دبانے سے relay off ہو جائے گی تو دوستو یہ تھا relay کا holding circuit موسیقی 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 موسیقی